مسیح میں پری بھائیے اور بہنوں آپ سبی لوگوں کو چہم مسے گئے تو آج کا ہمارا جو وچن ہے وہ چنگائی کی اوپر ہے جو چنگائی پرمیشر نے کتنے لوگوں کو چنگائی دی ہے تو کیا پرمیشر ہمیں بھی وہ چنگائی دے گا چنگائی کے لئے پرمیشر کے بہت سارے وائدے ہیں یعنی ہم اس وچن سے اور اس وائدے سے ہم پرمیشر سے پراتنا کریں اپنی چنگائی کے لئے تو پرمیشر ہمیں جرور چنگائی اور چھٹکارہ دے گا یعنی آپ آج کسی بیماری سے بہت ہی لا علاج بیماری سے جوج رہے ہیں یا آپ وہ چھوٹے تھا چھوٹ لگا اور وہ بہت بڑی بیماری کا روپ لے لیا ہوں گمبھیر سواستے کی عوستہ سے بہت ہی گجر رہے ہیں وہ آپ کسی بہت بڑی بیماری سے گجر رہے ہیں تب آپ سوچنے لگتے ہیں کیا آپ میں کبھی ٹھیک ہو سکوں گا آپ کئی بار ایسے سوچتے ہوں گے آپ کرشن ہیں آپ وشواسی ہیں آپ نے پرمیشر کو جان لیا ہے پہچان لیا ہے اور بہت پرانی وشواسی ہیں لیکن پھر بھی آپ اس عوستہ میں ہیں آپ اس بیماری سے گجر رہے ہیں اور آپ کو کیا آج ایسا لگتا ہے کیا پرمیشر مجھے ٹھیک کر سکتے ہیں تو آج آپ لوگوں کو خوش ہونے کی جورت ہے اور بائبل آپ کے لیے ایک خوش خبری لے کر آئی ہے ایک اور جہاں ڈاکٹر اور دوائی جو ہیں پرمیشر کی آششیں ہیں اور وہ ان کو چنگائی کے لیے اپنے یوز میں لگی آتا ہے پرندو اس کی سامردھ خرمانو بدھی کی شکتی سے لکھی گئی دوا سے کہیں ادھیک ہے اور سب سے بڑا ستیہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی ادھو سامردھ کے دورہ ہماری جو کلپنا سے بھی کہیں ادھیک کر دکھاتا ہے کیونکہ اس کی سامردھ ہمارے اندر کاری کر رہی ہوتی ہے اور ساری بائبل میں پرمیشر ہم سے کہتا ہے کہ ہم اپنی چنگائی کے لیے پربیش مسیح کو پکا رہے ہیں اور جیسے کہ پرمیشر نے نیرگمن کے پندرو ادھائی کے 26 وچن میں کہتا ہے کہ میں تیرا پرمیشر ہوں اور میں ہی تجھے چنگا کروں گا میں تیرا پرمیشر ہوں اور میں ہی تجھے چنگا کروں گا ہم اسے کیا کہتے ہیں ہم اسے یہوا رافہ کہتے ہیں کیونکہ وہ ہماری چنگائی کا پرمیشر ہے تو آج آپ پرمیشر سے کہیں کہ آپ میرے یہوا رافہ ہیں آپ میرے چنگا کرنے والے پرمیشر یہوا ہیں کیونکہ وہ ہماری چنگائی کرنے والا پرمیشر ہے اور ہم بجن سہیتہ میں بھی پڑھتے ہیں ایک سو تین کا دوسرا اور تیسرے وچن میں لکھائے کی ہے میرے من پرمیشر کی ستوتی کر اور اس کی کسی بھلائیوں کو نہ بولنا پر جا کیونکہ وہی تیرے سارے پاپوں کو شما کرتا ہے اور تجھے سب روگوں سے چنگا کرتا ہے آج تو کئی لوگ ایسا سوچتے ہوں گے کہ اب چمتکار نہیں ہوتا اب آسچاری جنگ نہیں ہوتا وہ تو بہت پہلے ہوا کرتا تھا اب نہیں ہوتا لیکن پرمیشر میں پری بھائی اور بہنوں پرمیشر کل آج اور یوگا نیوک ہمیشہ ایک سا ہے وہ کبھی نہیں بدلتا یعنی آج آپ پرمیشر میں اور بشواس کے ساتھ پرمیشر کو پکاریں گے تو پرمیشر آپ کے جیون میں بھی چنگائی کو لے کے آئے گا پرمیشر بڑا چمتکاری کر سکتا ہے جیسے کی پرمیشر مسیح نے میرے جیون میں بھی بہت بڑا آسچاری کرم کیا مجھے بھی پرمیشر نے بیماریوں سے چھٹکارہ دیا ہے اور پرمیشر نے مجھے چنگائی دی ہے اور ہم جیسے کی وچن میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایشو نے پرمیشر مسیح نے ہر پرکار کی بیماریوں کو چنگا کرتا رہا ایشو سارے گلیل میں فرتا ہوا ان کے آراد نالائیوں میں ابدیش کرتا اور راجی کا سو سمجھا پرچار کرتا اور لوگوں کی ہر بیماری ہر پرکار کی بیماری اور دربلتہ کو دور کرتا رہا اور سارے سیریہ دیش میں اس کا یش فیل گیا اور لوگ سب بیماروں کو جو نانا پرکار کی بیماریوں اور دکھوں میں جگڑے ہوئے تھے اور جن میں دستا اتمائی تھی اور مرگی والے اور لکوے کی روگیوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے انہیں چنگا کیا پرمیشر مسیح نے لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی دربلتہوں کو پرمیشر نے دور کیا جیسے کی اندھا پن ہے جو گنگے ہیں کور میں جو پڑے ہوئے ہیں جو مرگی کے بیماری ہیں ان سب لوگوں کو پرمیشر نے چنگائی دیا جنم کے اندھے لولے لنگڑوں کو بھی پربیش مسیح نے ٹھیک کیا اور ایسی کوئے بھی بیماری نہیں تھی جیسے پرمیشر دور نہ کر سکا پرمیشر نے ہر پرکار کی بیماریوں کو چنگائی دیا چاہے وہ جنم سے ہی کیوں نہ ہوں چاہے لا علاج کیوں نہ ہوں اور بھی ہم کئی جگہ پرمیشر کا وچن کا پڑھتے ہیں بائیبل میں پریریتوں نے بھی بہت لوگوں کو چنگائی کیا پربیش مسیح چنگائی تو دیتے تھے لیکن جو پریریت تھے وہ بھی چنگائی کرتے تھے پریریتوں کے ہاتھوں سے بہت چن اور عدبھت کام لوگوں کے بیچ میں دکھائے جاتے تھے اور وہ سب ایک چھت ہو کر سلیمان کے اثارے میں اکٹھے ہوا کرتے تھے اور اس میں جو وشواس کرنے والے بہت سے جو اسطریاں پوروش پربو کوئی کلیسیاں میں بڑی سنکھے میں ملتے رہے یہاں تک کی لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لا لا کر خاتوں میں خٹولوں پر لٹا دیتے تھے کی جب پترس آئیں تو صرف اس کی چھایا ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں یروشلیم کے آس پاس کے نگروں سے بھی بہت لوگ بیماروں اور اشد آتماؤں کے ستائی ہوں کو لا لا کر یہ کٹھے ہوتے تھے اور سب اچھے کر دی جاتے تھے اور سبھی لوگوں کو چنگائی ملتی تھی تو دیکھئے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جیسے میں نے وچن میں پڑھا پریریتوں کے کام پانچ و دیا اس کا باروہ وچن اور چودہ دیا اس کا سولہ وچن میں جیسے میں نے بھی پڑھا وہاں پر پرمیشو جو پریریتیں پربیشو بسی چنگائی تو کرتے تھے لیکن ان کے پریریتوں بھی ان کے پریریت بھی چنگائی کرتے تھے پترس کی چھایا سے بھی وہ چنگی ہو جاتے تھے تو آپ پر دیکھنے والی باتیاں ہے اس وچن میں کہ پرمیشو ہر طرح کی لوگوں کو بیماری سے چنگائی دیتے تھے اور جو دستاتماؤں سے جو چکڑے ہوئے تھے ان لوگوں کو بھی پرمیشو چنگائی دیتے تھے مطلب پرمیشو سے کوئی بات افمبھو نہیں ہے وہ سب کچھ کرنے کی پربو ایشو مسیح نے آپ کے لئے اور میرے لئے کوڑے کھائے ہیں تو اس کے کوڑے کھانے سے ہم چنگی ہو چکے ہیں اور ہم ہم نے یہ ساری باتیں دیکھی جیسے وچن میں پڑھا تھا کہ ہر پرکار کی بیماریوں کو چنگائی کرتا تھا اور اس سے بھی ایک عدبود بار کی پرمیشو نے ایک مرتک ویکتی کو پھر سے جیویت کر دیا مریم اور اس کی بہین مارتھا کے گاؤں بیتنیا کا لاجر نامک ایک منوشی بیمار تھا یہ وہی مریم تھی جس نے پربو پر اتر ڈال کر اس کے پاموں کو اپنے بالوں سے پوچھا تھا اسی کا بھائی لاجر بیمار تھا اور اس کی بہن اور اس کی بہنوں نے اسے کہلا بھیجا کہ پربو دیکھ جس سے تو پریتی رکھتا ہے وہ بیمار ہے یا سنگ پربیشو نے کہا یہ بیماری مرتی کی نہیں پرنتو پرمیشور کی مہمہ کے لئے ہے کہ اس کے دورہ پرمیشور کی پتر کی مہمہ ہو تو دیکھیں یہاں پرمیشور جان گیا تھا کہ یہ جو بیماری ہے مرتی کی نہیں پرنتو کس کے لئے تھی پرمیشور کی مہمہ کے لئے تو وہاں پہنچنے پر ایشیو کو یہ معلوم ہوا کہ لاجر کو کابرہ میں رکھے چار دن ہو چکے ہیں بیتنیای یرشیلیم کے سمیت کوئی جو دو میروں کی دوری پر تھا بہت سے یہودی مارتو اور مریم کے پاس ان کے بھائی کی مرتیوں پر شانتی دینے کیلئے آئے تھے پرمیشور مسیح من میں پھر بہت ہی اداس ہو کر کبر پر آیا وہ ایک گفہ تھی اور ایک پتھر اس پر رکھا تھا ایشو نے کہا پتھر ہٹاؤ اس مرے ہوئے کی بہن مارتا اس سے کہنے لگی ہی پربو اس میں سے تو اب تو درگھند آتی ہیں کیونکہ اسے مرے چار دین ہو چکے ہیں پربیشو نے اس سے کہا کیا میں کیا میں نے تو اس سے نہیں کہا تھا کہ یدی تو وشواس کرے گی تو پرمیشور کی مہمہ کو دیکھے گی تب انہوں نے اس پتھر کو ہٹایا ایشو نے آنکھیں اٹھا کر کہا ہی پی کا میں تیرا دھنیواد کرتا ہوں کہ تم نے میری سن لی ہے میں جانتا تھا کہ تُو صدا میری سنتا ہے پر انتو جو بھیڑ آس پاس کھڑی ہے ان کے کارن میں نے یہ کہا کہ جس سے کی وہ وشواس کریں کہ تُو نے مجھے بھیجیا یہ کہہ کر اس نے بڑے شبجے سے پکارا ہی لاجر نکل آ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاو بندے ہوئے نکل آیا اور اس کا مو انگوچھے سے لپٹا ہوا تھا ایشو نے اس سے کہا اسے کھول دو اور جانے دو تو دیکھئے پرمیشر نے یہاں پر مرے ہو کو جلایا جیویت کیا یہ بھی کتنی بڑی گواہی ہے اس کا مطلب یہ کہ پرمیشر مرے ہو کو مردوں میں سے بھی پرمیشر جیویت کر سکتا ہے جب پرمیشر سب کچھ کر سکتا ہے تو آج آپ ڈرتے کیوں ہیں گھبراتے کیوں ہیں آپ بھی آج پرمیشور پر وشواس کیجئے جیسے کہ پرمیشور مرسی نے مارتھا کو کہا تھا یدی تو وشواس کرے گی تو پرمیشور کی مہیمہ کو دیکھے گی آج آپ چاہے کیسے بھی پرستیتی میں کیوں ہونا آج آپ کو بھی پرمیشور میں پون ریتی سے وشواس کرنے کی جو رہت ہے یدی آپ بیڈ میں لٹھے ہوئے ہیں بستر پہ پڑے ہوئے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ بیڈ میں بیٹھے بیٹھے پرمیشور کی مہیمہ کریے اس پر دوش نہیں لگائیے اس کو پرمیشور آپ کو دیکھ آپ کے من کو دیکھتا آپ کو جاجتا ہے کیونکہ ایسی ستھیتی میں میں بھی تھی میں بھی بیڈ پر ہی تھی مجھ سے بھی نہیں چلا جاتا تھا میری بھی ستھیتی بہت بھوری تھی لیکن میں نے کبھی بھی پرمیشور پر دوش نہیں لگایا اور پرمیشور سے پراتنا کیا ہاں کئی بار ایسی پرستیتی آتی ہے کہ نیراش ہونے لگتے ہیں من ٹوٹنے لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب بہت سب کچھ ختم لیکن من میں مجھے پتہ کہ پرمیشور مجھے کہاں سے نکال کر کہاں لے کر آیا ہے میں من میں من میں ان باتوں کو میں سوچتے رہتی تھی مجھے پتہ ہے کہ اس پرستیتی جہاں بہت بھیانک پرستیتی تھی اس سمیں جب ہم پرمیشور میں آئے تھے اس پرمیشور نے مجھے نکال جب پرمیشور وہاں سے نکال کر مجھے یہاں کی مہیوہ کی جو کی میرے جیون میں جو کسٹ اور بیماری آئی ہے تو میرے پری بھائیو بہن آج آپ کو ڈرنے کی جیسے میں بھی چنگائی پہ میں بھی کم سے کم تین چار سال تک بیڈ میں ایسی رہی ہوں مجھے بہت ساری کسٹ پریشانیاں آئی مجھے چلا نہیں جاتا تھا بہت ہی گمبر بیماری سی میں بھی رہ چکی لیکن پرمیشن نے مجھے اٹھا کر کھڑا کے اور آج میں چلتی پھرتی ہوں پرمیشن نے بھی مجھے چنگائی دیا بس ہمیں پراتنہ کرتے جانا ہے وشواث کرتے جانا بچن کو پڑھتے جائیے وشواث کرتے جائیے اور پرمیشن وہاں پر آپ کے من کو دیکھتا ہے کیا اس بیماری کی سمی میں بھی کیا آپ پرمیشن کو نہیں چھوڑے کبھی کبھی ایسی بیماری ہمارے جیون میں آتی ہے صرف پرمیشن کے نام کی مہما کے لئے یا پھر پرمیشن دیکھ نام جان چاہتا ہے کیا یہ مجھ پر ابھی بھی اتنے ہی وشواث کرتی ہے جب وہ ٹھیک تھی جیسا وہ پہلے کیا کرتی تھی کیا ابھی بھی وہ مجھ سے پریم کرتی ہے یا کرتا ہے پرمیشن جان جان چتا ہے اور ید آپ اس میں نکل جاتے ہیں اس پری کھرے نکل جاتے تو پرمیشن بہت خوش ہوتا ہے اور آپ کو دوگمی آشش دیتا ہے جیسے کہ ایوب کے جیون میں ہو اس پری پرمیشن میں سے ایوب نکلا وہ کڑکڑ آیا نہیں بلکہ اپنی پتنیوں کو ڈاٹا کہ تو ایسے مرکتہ پون باتیں کیوں کر رہی ہیں مرک اس طریق بولا اس لئے آج آپ کو اپنے مرکتہ بات بولنے کی جورت نہیں کیونکہ پرمیشن دیکھتا ہے اور شیطان بھی دیکھتا ہے یہ آپ کچھ غلط بولے تو شیطان اس جلدی سے کیچ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دیکھو اس نے پرمیشن کے خلاف پرمیشن کی خلاف یہ ورڈ بولا ہے تو آج آپ کو یہ دیکھنے کی اور جانجن کی جورت ہے کہ آپ آج کیسے بھی پرستیتی میں کیوں نہ ہو آپ کے موہ سے کیا نکل رہا ہے کیا اچھی باتیں نکل رہی ہیں نیگیٹیویٹی باتیں نکل دیں کی باتیں نکل رہی ہے آپ وچن کی بات کریں آپ پرات نہ کریں پرمیشن آپ کو جرور چنگ آئی دے گا اور جیسے کہ ہم دیکھて ہیں کیونکہ ہی پویتر آتما جو ہمیں دیا گیا ہے اس کے دورہ پرمیشن کا پریم ہمارے من میں ڈالا گیا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سمیہ کے دکھ اور کلیش اس مہیمہ کے سامنے جو ہم پر پرگٹ ہونے والی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر پولو سے یہاں پر کہتا ہے کہ ابھی اس سمیہ کا جو دکھ ہے اور کلیش ہے اس مہیمہ کے سامنے جو وہ ہمیں مہیمہ ملنے والی ہے جو ہم پر پرگٹ ہونے والی یہ کلیش اور دکھ کچھ بھی نہیں ہے دیکھئے تو اس سمیہ ہمیں اس کلیش سے دھیرج ابھی جو ہم اس کسٹم مصیبت سے دکھ سے ہم جا رہے ہیں کلیس سے دھیرج اور دھیرج سے کھڑا نکلنا تو اس سے ہم کیا ہوتے ہیں ہم اور کھڑے نکلتے ہیں ہم اور پرمیشر میں مجبوط بنتے ہیں اور ہم پرمیشر میں سٹرنگ بنتے ہیں یدی آج آپ پونڈ دیتی سے وشواس کرتے ہیں پرمیشر پر کڑکڑ آتے نہیں ہیں تو پرمیشر آپ کو دیکھتے ہیں آپ پراتنا کریے پرمیشر آپ کی سنے گا اور پرمیشر آپ کو چھٹکارا دے گا لیکن اب یہاں پر بات دیئے کہ ہمیں کس طرح سے پراتنا کرنی چاہیے کہ پرمیشر ہمیں ہماری پراتنا کو سنے اور پرمیشر ہمیں اس بیماریوں سے اٹھا کر کھڑا کرے اور چنگائی دے پرویشو مسیح نے آپ کی بیماریوں کو اپنے اوپر لے لیا ہے کیونکہ اس کے کوڑے کھانے سے ہم چنگے ہو چکے ہیں اور یہ جو شررک چنگائی ہے یہ آپ کا عدھکار ہے تو آج آپ کو کیا کرنے کی جورت ہے بائی بیل کی جو چنگائی کے جو وچن ہے ان وچنوں کو لے کے ان کے اوپر ان وچنوں کے اوپر آج آپ کلیم کریے گھوشنا کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اس بیماریوں کو ڈاٹیے اور چنگائی کو ادھکار پروبک لیجئے اور اس طرح سے پراتنا کریے تو چلیے سب سے پہلے ہم چنگائی کے وچن کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور اسی چنگائی کے جو وچن ہے اسی وچن کو لے کے آپ پراتنا کیجئے گا اور کلیم کیجئے گا اور جب آپ پریئر کرتے ہیں پراتنا کرتے ہیں تو اس وچن کو ادھار بنا کر آپ پراتنا کیجئے گا تو پرمیشر آپ کی پراتنا کو سنے گا اور آپ کو جرور چنگائی دے گا تو چلیے جب پرمیشر نے چنگائی کے لیے جب پرمیشر نے وائدہ دیا ہے اس وچنوں کو ہم پڑھتے ہیں مششر اس نے ہمارے روگوں کو سہ لیا اور ہمارے ہی دکھوں کو اٹھا لیا تو بھی ہم نے اسے پرمیشور کا مارا کوٹا اور دردشہ میں پڑا ہوا سمجھا پرنتو وہ ہمارے ہی اپرادوں کے کارن گھائل کیا گیا وہ ہمارے ادھر میں کے کاموں کے کارن کچھلا گیا ہماری ہی شانتی کے لیے اس پر تارنا پڑی کہ اس کے کوڑے کھانے سے ہم لوگ چنگی ہو جائے یا شیعہ تیرپن ادھیا ہے اس کا چوتھا اور پانچوہ وچن وہ اپنے وچن کے دوارہ انہیں چنگا کرتا اور جس کڑھے میں وہ پڑے ہیں اس سے نکالتا ہے بھجن سہیتہ ایک سو ساتھ کا بیسوہ وچن جب وہ ویادی کے مارے شیعہ پر پڑا ہوں تب یہ وہ اسے سنبھالے گا تو روگ میں اس کے پورے بچھونے کو اُلٹ کر ٹھیک کرے گا بھجن سہیتہ اکتالیس ادھیا ہے اس کا تیسرا وچن میں نے کہا یہ ہوا مجھ پر انگرہ کر مجھ کو چنگا کر کیونکہ میں نے تیرے ویرود پاپ کیا ہے بھجن سہیتہ اکتالیس ادھیا ہے اس کا چوتھا وچن ایشو نے آپ ہماری دربلتاؤں کو لے لیا اور ہماری بیماریے کو اٹھا لیا مطی رچی سو سمہ چار اٹھا ادھیا ہے اس کا ستروا وچن ایشو نے کہا ویرد بھلے چنگوں کے لیے نہیں پرنطو بیماریوں کی یہ آوشک ہے مطی نوو ادھیا ہے اس کا باروا وچن ایشو نے کہا تیرے وشواس نے تجھے چنگا کیا ہے کجھل سے جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہا مرکوس پانچ ادھیا ہے اس کا تیسرا اور چوتھا وچن یہوا کا بھے ماننے سے اور برائی سے الگ رہنے سے تیرا شریر بھلا چنگا اور تیری ہڈیاں پشٹ رہیں گی میتی وچن تیسرا ادھیا ہے اس کا ستوہ اور آٹھوہ وچن وہ میرا علاج کر کے میرے گھاو کو چنگا کرے گا یرمیہ تیس ادھیا ہے اس کا ستروہ وچن وہ تھکے ہوں کو بل دیتا ہے اور شکتی ہن کو بہت سامردھ دیتا ہے یشیہ چالیس ادھیا ہے اس کا انتیس وچن وہی تو تیرے سب ادھرم کو شما کرتا اور تیرے سب لوگوں کو چنگا کرتا ہے بھجن سہیتہ ایک سوتیس ادھیا ہے اس کا تیسرا وچن کہ یدی تو اپنے پرمیشر یہوہ کا وچن تن من سے سنے اور جو اس کی درستی میں ٹھیک ہے وہی کرے اور اس کی سب ودھیوں کو مانے تو جتنے روگ میں نے مصریوں پر بھیجے ہیں ان میں سے ایک بھی تجھ پر نہ بھیجوں گا کیونکہ میں تمہارا چنگا کرنے والا یہوہ ہوں نیرگمن پندرہ ادھیا ہے اس کا چھبیس وچن اور جاتے جاتے ہی وہ شد ہو گئے لوکا سترہ ادھیا ہے اس کا چودوہ وچن پھر اس نے اپنے بارہ چیلوں کو پاس بلا کر انہیں اشدھ آتماؤں پر ادھکار دیا کہ انہیں نکالیں اور سب پرکار کی بیماریاں اور سب پرکار کی دربلتاؤں کو دور کریں مطی دس ادھیا ہے اس کا پہلا وچن پرنتو تمہارے لیے جو میرے نام کا بھے مانتے ہوں دھرم کا سوریہ ادھے ہوگا اور اس کی کرنوں کے دوارا تم چنگی ہو جاؤگے ملا کی چوتھا ادھیا ہے اس کا دوسرا وچن پترس نے اس سے کہا ہے اینیاس اشو مسید تجھے چنگا کرتا ہے اٹھ اپنا بچھونا بنا تا وہ تورنت اٹھ کھڑا ہوا پرنتو کے کام نوہ ادھیا ہے اس کا چونتیس وچن اور وشواس کرنے والوں میں یہ چنہ ہوں گے کہ وہ میرے نام سے دشت آتما کو نکالیں گے نئی نئی بھاشاں بولیں گے ساپوں کو اٹھا لیں گے اور یدی وہ ناشک وستو پی بھی جائے تو بھی ان کی کچھ ہانی نہ ہوگی وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ چنگے ہو جائیں گے مرکوس سولوہ ادھیا اس کا ستروہ اور اٹھواروہ وچن اور اپنے پاواؤں کے لیے سیدھے مارگ بناو کے لنگڑا بھٹک نہ جائے پر بھلا چنگا ہو جائے عبرانیو باروہ ادھیا اس کا تیروہ وچن تیرے مل پوروش دعوت کا پرمیشریو کہتا ہے کہ میں نے تیری پراتنا سنی اور تیرے آنسو دیکھے ہیں دیکھ میں تجھے چنگا کرتا ہوں دوسرا راجہ بیسوہ ادھیا اس کا پانچا وچن وہ اپنے وچن کے دوارہ ان کو چنگا کرتا اور جس گڑھے میں وہ پڑے ہیں اس سے نکالتا ہے بھجان سہیتہ ایک سو سات وادیا ہے اس کا بیسو وچن یدی تم میں سے کوئی روگی ہو تو کلیسیا کے پراشنوں کو بلائیں اور وہ پرمو کے نام سے اس پر تیل مل کر اس کے لیے پراتنا کریں اور وشواز کی پراتنا کے دوارہ روگی بچ جائے گا اور پرمو اس کو اٹھا کر کھڑا کرے گا اور یدی اس نے پاپ بھی کیا ہوں تو ان کو بھی چھما ہو جائے گی اس لیے تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اپنے اپنے پاپوں کو ماند لو اور ایک دوسرے کے لیے پراتنا کرو جس سے چنگی ہو جاؤں دھرمی جن کی پراتنا کے پراباو سے بہت کچھ ہو سکتا ہے جاکوب پانچوہ ادھیا اس کا چودہ حل سے لے کے سولا وچند دیکھ میں اس نگر کا علاج کر کے اس کے نیوازیوں کو چنگا کروں گا اور ان پر پوری شانتی اور سچائے پرگٹ کروں گا یرمیہ تیتیس کا چھے دھرمی پر بہت سے بھی پتیاں پڑتی تو ہیں پرنتو یہوا اس کو ان سب سے مکت کرتا ہے بھجن سہیتہ سہیتیس ادھیا ہے اس کا انیس بھجن ہی سورگی پیتا پرمیشور آپ کا میں دھنیواد کرتی ہوں میں نے کئی بار ہی پریتا پرمیشور میں آپ کا دھنیواد کرتی ہوں کہ آپ نے میرے لئے اپنے اکلوتے بیٹے پرمیشور مسیح کو میرے لئے قربان کر دیا یہ پرمیشور مسیح آپ نے میرے دربلتاؤں کو لے لیا کہ جیسے بائبل میں لکھا ہے یہ شنی آپ ہمارے دربلتاؤں کو لے لیا اور ہماری بیماریوں کو اٹھا لیا ہماری شانتی کیلئے اس پر تارنا پڑی اور آپ کے کوڑے کھانے سے ہم نے چنگائی پائی ہے پرمیشور مسیح آپ نے میرے کھاتی کوڑے کھائے ہیں اور میرے کھاتے پرمیشور مسیح آپ نے میرے لئے اپنا قیمتی لہو بہا دیا آپ کے آپ کو کروس پر چڑھا دیا گیا میرے لئے پرمیشور مسیح آپ نے اپنے ہاتھوں اور پیروں میں کلٹھکوائے اور آپ میرے لئے مر گئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور آپ نے موت پر فتح پائے پرمیشور مسیح میں آپ کا دھنیواد کرتی کہ آپ نے میرے لئے دکھ سہا میرے لئے آپ نے کوڑے کھائے اور آپ پر تاڑنا پڑی پرمیشور مسیح آپ نے میرے پاپوں کے انسار آپ نے مو سے وحار نہ کیا اور نہ ہمارے ادھر میں کی کاموں کے انسار ہم کو بدلہ دیا جیسے اکاش پرتفی کے اوپر اونچا ہے ویسے ہی اس کی کرونا اس کے ڈرویوں کے اوپر پربل ہے اوڈیا چل استا چل سے جتنی دور ہے اس نے ہمارے اپرادوں کو ہم سے اتنی ہی دور کر دیا جیسے پیتہ اپنے بالوں کو پر دیا کرتا ہے ویسے ہی یہ ہوا پرمیشور آج اپنے ڈرویوں پر دیا کرتا ہے آج مجھ پر دیا کر کیونکہ وہ ہمارے ششتی جانتا ہے اور اس کو اسمرن رہتا ہے کہ منوش مٹی ہی ہیں پربی شمسی میں آپ کا دھنے بات کرتا ہوں کہ آپ میرے جیون میں آئے اور آپ نے مجھے چن لیا میں نے نہیں چن لیکن آپ نے مجھے چن اور آپ چاہتے ہیں کہ میں فل لینے والی بن سکو جیسے کہ پرمی شر وچن میں لکھائے گی جیسے آپ نے اپرادیوں کو چھمک ویسے میرے بھی اپرادیوں کو چھمک کر آج آپ کے شانتی مجھ میں آنے دیجئے پربو جی میں دیکھتی ہوں کہ اپنی آنکھوں کے دورہ اپنے سمجھ کے دورہ نہیں بلکہ پیتا میں تیری آنکھوں کے دورہ دیکھتی ہوں کہ میری مصیبت میری پریشانیاں میری بیمار یا سب جات چکی ہے کیونکہ آپ نے میری خاطر آپ نے کوڑے کھایا میری شانتی کے لیے آپ نے تار نہ صحیح اور میرے لیے آپ نے بہمول لہو بہا دیا ہے اور آپ نے میری موت کو اپنے اوپر لے لیا ہے پریشانی میں وشواس کرتی ہوں کہ اب میں بیمار نہیں چنگی ہو چکی کیونکہ آپ نے میرے کوڑے کھا لیا ہے میں آپ کا دھنیوات کرتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں سورگ کی ادھکاری ہوں اور آپ نے پریشو مسی آج مجھے شد کریں مجھے پونڈ رتی سے پویتر کریں مجھے میرے سارے سنگٹوں سے مجھے بہار نکال لیے جو بھی بیماریہ ہے اس کو نکال کر مجھے آشش دیجئے میں آپ پر پونڈ رتی سے بھروسہ رکھتی ہوں اور وشواس کرتی ہوں کہ مجھے کسی بھی اچھی بھلی وستو کی گھٹی نہ ہو گی مجھے جب تب تک دھی رچ اور در آشا دیں جب تک کہ میں آپ کی پرتیگیہ کو فلونت ہوتے نہ دیکھوں پربو جی آج آپ نے سارے بیماریوں سے چھٹکارہ دے دیا ہے میں وشواس کرتی ہوں کہ آپ کے کوڑے کھانے سے میں چنگی ہو چکی ہوں آپ کے لہو بہانے سے میں نے چھٹکارہ پا لیا میں سارے پاپوں سے چھٹکارہ پا چکی ہوں پرمیشر پربیشو مسیح آپ کا دھنیوات کرتی کہ آپ نے میری پراتنا کو سنا پربیشو مسیح کے نام سے ہر ایک دشت آتما کو ڈانٹتی ہوں جو میرے ورد آنکھ کھڑی ہوتی ہیں اب پربیشو مسیح بیماری جب بیماری لانے والی جو ہر دشت آتما ہیں اس کو پربیشو مسیح کے نام سے ادھکار سے ڈانٹتی ہوں پربیشو مسیح آپ نے مجھے ادھکار دیا ہے کہ بڑے سے بڑے پہاڑ کو کہو سمندر میں جا گیر اور پربیشو مسیح آپ نے یہ بھی کہ جو بھی چیز ہم پرتی پر باند دیں گے تو وہ سورگ میں بند جائے گی اور اس کو کھلنے والا کوئی نہ ہوگا اور جو کوئی بھی چیز ہم پرتی پر کھول لیں گے تو وہ چیز سورگ میں کھول جائے گی اور اس کا باندھنے والا کوئی بھی نہ ہوگا اور پربو آپ نے ہمیں عدی کار دیا ہے کہ دستات مو کو کہو بھاگ جا تو وہ بھاگ جائیں گے اور میں دستات مو کو ڈانٹ دی کہ اشیو مسیح کے نام سے جاؤ اور وہ جائے اشیو مسیح کے نام سے اور پربو آپ نے یہ بھی وائدہ کیا ہے کہ میرے نام سے پرم پتہ پرمیش ورحی جو کچھ مانگو گے تو وہ دیں گے تا کی پتر میں پتہ کی مہمہ ہو اور اشیو کے نام سے ہم آپ سے جو کچھ بھی مانگیں وہ آپ ہمارے لے کر دیں گے ان سارے وائدوں کے دورہ پربیش مسیح آپ کا چیلا ہونے کے دورہ بہت سارے دست آتما کو نہ تو بل سے نہ تو میری شکری سے بل کی کی ور آپ کے پویتر آتما کے دورہ بھولتی ہوں ہی بیمارے لانے والی ہر دست آتما کو ڈانٹ ہوا ہے اور پربیش مسیح نے اپنے لہو سے مجھے خرید لیا اس لئے کوئی بھی بیماری میرے اندر آنے سکتی کیونکہ پربیش مسیح میرے اندر ہے اس نے اپنے لہو سے مجھے خرید لیا ہے شریر کو کمجور کرنے والی ہر دست آتما کو میں ڈانٹ مسیح مسیح کے نام سے جاؤ ہر ایک شتر جاد کو میں ڈانٹ ہوں پرمیش نے سارے دست آتما کو نکال دیا اس کے لئے پرمیش کا دھنیوا دیتی ہوں پرمیش مسیح نے مجھے پونڈ ریتی سے چھٹکارا اور چنگائی دیا اس کے لئے میں پرمیش کا دھنیوا دیتی پرمیش کا دھنیوا دیتی کہ پرمیش نے ساری پراتن کو سن لیا اور پرمیش نے مجھے چنگائی دیا ہے اس کے لئے میں پرمیش کا دھنیوا دیتی ہوں اور جو بھی وچنوں سے پرمیش میں نے کلیم کیا ہے وہ میرے جیون میں پورا ہو تو مسیح میں پری بھائیو پرمیش آپ کو بلیس کرے گا اس وچن کو اس ویڈیو کو جیادہ سے شیئر کرے تاکہ یہ وچن اور یہ پرمیش کا وچن اور پراتن سب لوگوں کے پاس پہنچے اور لوگ سیکھے کہ ہمیں پراتن کرنی چاہئے ان وچن کو سیکھ سکیں تو جیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں آپ سب لوگوں کو جائے مسئے کی